بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے اللہ پاک پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں وہ قیفیات ہی ہے جو کائنات میں کام کرتی ہیں اور کائنات اپنے سارے کام سر انجام دے رہی ہے وہ قیفیات کے ہی ذریعے ہوتے ہیں قیفیات بہت بڑی قوتیں ہیں ہر قفیت قوت ہے طاقت ہے یوں کہہ لیں کہ چھے قوتیں کائنات کو چلا رہی ہیں اور ان چھے قیفیات نے دو دو نے مل کر ایک ایک رکن کو تیار کیا ہوا ہے ارکان تین ہیں قیفیات چھے ہیں اور ہمارے مشہدے میں بھی یہ بات پوری اترتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں رکن آگ آگ سے جہاں ہمیں حرارت ملتی ہے روشنی بھی آگ ہی سے مل رہی ہے رکن پانی پانی سے جہاں ہمیں تری حاصل ہوتی ہے تری ہے کفیت جو ملتی ہے پانی سے تو سردی بھی وہی سے مل رہی ہے جہاں ہوا سے رکن ہوا سے کفیت خشکی کی ملتی ہے کائنات کو صرف انسان ہی نہیں کائنات کی ہر چیز کو یہ قیفیات ہر چیز پر اصل انداز ہیں اور وہی سات اندھیرہ سیہی جس کو ہمارے اعتبار اکرام صدا کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی وہی سے ہی مل رہی ہے یہ ایک الیدہ بات ہے کہ وہ صدا کو تو مانیں اندھیرے اور سیہی کو نہ مانیں یہ ان کی اپنی ایک مرضی ہے کچھ دوست ہیں شاید ان کی زبان میں ہاتھ میں کلم میں کھجلی ہوتی رہتی ہے تو وہ اس کو جاری رکھتے ہیں اوڑ پٹانک سی مسالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پیچھے بہت بڑی گرمی پڑ رہی تھی تو بارشیں آئی تو تری سے ہی گرمی ٹوٹی تو سردی کدھر گئی بھائی تو سردی جو تھی وہ کدھر گئی ہے وہ اس بارشوں میں وہ سردی تو نہیں آئی نا جو گرمی کو توڑ دیتی کیونکہ بارش میں پاڑی ہے تو اس کے ساتھ دونوں ہی کفیتوں نے آنا تھا کیا بات ہے ان جگادریوں کی ہم نہیں چاہتے تھے محول خراب ہو نا ہم اب بھی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی خجلی جو ہے نا زبان کی کلم کی یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کی بات کو کریں اور کرنی بھی ضروری ہے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے رہے یہ گھر بیٹھے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی دو چار دن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں اپنی سامات کا علاج کروائیں ہم مدان میں ہیں ڈٹ کر ہیں بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ حقیقت والے موجود ہیں مدان میں مدان سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں بھاگ نہیں گئے صرف وہ پنجابی جنہیں ہلکا آتے اس واقعے رکھیا جی کہ تُسی جڑالکشن لڑ رہے ہو نا اوہ دیکھو خرابی نا پوے آپ کل کو کوئی ہم پر اتراز نہ لے آئے پلیل فارم بنایا ہوئے آپ لوگوں نے قانون محرزہ کو یہ نام ہمارے لئے بہت موت بیر ہے حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے قانون محرزہ حضرت صابر ملتانی کا نام ہمارے لئے بہت موت بیر ہے ہم نہیں چاہتے تھے مگر آپ لوگوں کی زبان کچھ بڑھتی ہی جا رہی ہے کچھ دراز ہی ہوتی جا رہی ہے کوئی ہمیں فصلی بٹیرے کہہ رہا ہے یہ جو اے نا تحریکِ تجدیدِ طِب ایک گروپ کا نام ہے وہ اپنی گھر کی لڑائی میں کہ طبیب کی یہ لینگوج طبیب کی یہ زبان تم قانون محرزہ والے ہو یا قانون محرزہ کی بنزنامی کا سباب ہو کچھ نہ بن پائے تو پڑوسیوں کو گسیڑ لو اس لڑائی میں محلے والوں کو تم لوگ فصلی بٹیرے ہو چن رہے ہو قانون محرزہ کی کمائی کھا رہے ہو جب تک یہ دانہ تمہارے آگے ہے تمہیں مل رہا ہے تب تب تم لوگ یہاں ہو یہاں مسئلہ آپ کا نہیں بانتا ہے ہر طرف بھاگ لیتے ہو یونانی کی طرف بھاگ لوگے تم لوگ ایلو پیسی کی طرف بھاگ لوگے قومیوں پیسی کی طرف جولی پھلا دو گے اور یہی کچھ تم لوگ کرتے آئے ہو اور یہی کچھ تم لوگ کرتے رہو گے قانون محرزہ تمہارا کہاں سے ہو گیا الحمدللہ ہم قانون محرزہ کی ہی بات کریں گے قانون محرزہ سے ہی بات بتائیں گے سمجھائیں گے آج تم لوگوں نے بہت سارے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو پہلے کبھی آپ لوگوں کو یاد نہیں تھی تحرین تحلین تسکین کے چارٹ بڑھ گئے آ رہے ہیں اس کے پیشے لاجک کیا ہے وہ تو بتاؤ کہ اپنے ذہن سے گھڑ کے ہم الحمدللہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا لاجک بتاتے ہیں اور قانون محرزہ سے بتاتے ہیں خود دماغ میں جو آیا وہ لکھ دیا اور استاد حکمہ بنے پھرتے ہو ہم الحمدللہ آج بھی قانون محرزہ کے ہیں کل کو بھی قانون محرزہ کے ہیں اور پہلے بھی ہم قانون محرزہ کے ہی تھے آپ لوگ قانون محرزہ کے کدھر سے ہو گئے تھوڑا سا معاملہ بنا تھوڑا سا کس نے جڑکیاں دی تمہارا موڈ بگڑا ہوتا ہے کدھر ہیں قانون محرزہ والے دوسروں کی جوڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں ان کے تنظیموں میں کچھ عمل ہیں ہم نے آپ لوگ ہر بات کو برداشت کیا اور قانون محرزہ سے پیچھے نہیں اٹھے آپ نے اس کے لیے بھلایا ہم کیے آپ کے معاملات میں اب تمہارا تماشیہ یہ نہیں چلے گا ہماری تنظیم تم کونسی تنظیم کے ہوتے ہو کہ ہماری تنظیم جڑے پکڑ رہی ہے اوبر رہی ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے وہ پھلنے پھولنے والے تم نے کوئی کام کیے ہیں ہر آدمی کو سیڑ پر لگاتے ہو ہر آدمی کے ساتھ تمہارا پنگا ہے یہ جو پنگا چلا ہے پیچھے تحریک تجدیدِ طب میں صدا کے بارے میں اگر قانون محرزہ کے ہوتے قانون محرزہ کو سمجھتے ہوتے تمہاری کبھی بھی لڑائی نہ ہوتی تمہارے پاس صدا کی بیس ہی نہیں کہ تم صدا کو سمجھا سکو اور اس کو کھول کے سم نیلا سکو صدا ہے کیا میں نے پہلے دن جب یہ شروع ہوئی پوسٹے آئے کو دیکھا تو میں نے محترم صدر تحریکِ صدر حقیقتِ طب کے صدر اسلام صاحب کو میں نے کہہ دیا تھا یہ گواہ ہے یہ میرے پاس بیٹھے ہوا ہے دکھائیں جی ان کو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں نے کہا تھا لاحاصل بحث ہے اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ ان کے پاس صدا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے ان کو صدا کا علم تک نہیں جس پر بحث کر رہے ہیں وہ بھی نتیجہ ہی نکلنی تھی اور آگے نیا گروپ بن کر وہ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں دس سال کر لو جنب کوئی نتیجہ نہیں نکال سکو گے تمہارے پاس اس کا کیا ہے کبھی اس کو صدا کو کسی کی غذا بناتے ہو کبھی کسی کی غذا بناتے ہو سٹور کوئی بناتے ہو جو میں دعا کرتا ہوں تلی میں صدا نام کی چیز نہیں ہے تم نے سٹور بنایا ہوا ہے یہ تمہارا سٹور گر گیا ہے انشاءاللہ پورے دلائل سے ہم ثابت کریں گے تلی میں صدا نہیں ہے تلی میں کیا ہے وہ اور بات ہے وہ بھی بتائیں گے تم بول لگے بندے لوگ لکیر کے فقیر لوگ جو ایک بات کو پکڑ کر اسی پر چلتے جا رہے ہو چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے میں بڑی دیر سے ایک بات کو روکے ہوئے ہوں مجھے آج شاید کہنی نہ پڑ جائے پھر میں میں کوشی کرتا ہوں کہ اس کو روکے رکھو اشارہ دیتا ہوں تم مون لوگوں میں سے ہو جو کہتے تھے ہمارے بڑوں نے نہیں مانا ہے پتہ ہے وہ کون تھے ہم یہ کیسے کر لیں ہمارے بڑوں نے نہیں مانا ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے انسان تھے تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں تلی میں صدا نہیں ہوتا تمہاری وہ پرانی ساری تشریعیں غلط ہو جائیں گی اب کہتے پھر میں نیام حقق پیدا ہو گیا ہے جو تلی میں صدا نہیں مانتا کہتے رہو انشاءاللہ ہم حقیقت کو سامنے لا کے رکھ رہے پڑھتے رہو اپنے بڑوں کی باتوں کو ان کے ساتھ چمتے رہو پھر تمہارا جو حال ہونے والا ہے آپ کو معلوم ہے اسی لیے اب لوگوں کو خجلی چھیڑی رہتی ہے ہمارا بننا کیا ہے اب ہم یہ شوشہ چھوڑے اب یہ کریں وہ کریں پلاں کریں میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کوئی آپ کو نقصان پچھائیں آپ کو انہوں ہوتی ہے اس کے بڑے کہ تنظیم تنظیم کو جنہیں بنائے جس حال میں اس کو چلا رہے ہیں جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اقلادہ مسئلہ ہے اب میں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ آپ کو الیکشن میں کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ میں بھی آپ کے الیکشن کا حصہ ہوں آپ ہی کوئی ووڈ دوں گا چار ووڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں ایک الحمدللہ ہم نے اپنے ایک دوست کو کھڑا کیا ہوا ہے وہ ہمارا شکرد ہے ہمارے پاس قانون مفرزہ کا ہم سمجھے ہیں کہ قانون مفرزہ کا نمیدہ ہوگا اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے تو اس کے نام سے سب لوگ واقف ہیں آپ لوگ تو اپنی جگہ پر اور یہ لوگ اس نام سے خوف زدہ بھی ہیں اب سمجھے کہ وہ بھائی کونسا نام ہے وہ آپ لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس کا نام سننے سے اس لیے میں نام نہیں بتا رہا کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کی نیندیں خراب نہ ہو جائیں ہم خاموش ہوئے تھے جس وجہ سے تم نے سمجھا کہ مدان سے بھاگ گیا ان کی چار دن کی زندگی ہوتی ہے ان کی ہوا نکل جاتی ہے تمہارے اندر ہوا بری ہوئی تھی جب تک ہم سامنے نہیں تھے جب تک ہم مقابل نہیں تھے جیسے تمہاری طبی جونانی کے مقابل کوئی طب نہیں آئی تھی اس وقت تک وہ شیر تھی مکمل تھی اسی طرح سے تو اب تو تمہاری ہوا نکل چکی ہے اب تو آپ لوگ بھی یہی علاج کر رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں مگر مو سے بولنا آپ لوگوں کی اندر کی خبست اس کو جبان پر نہیں لانے میں خاموش تھا اس لیے کہ دوستوں نے کہا تھا سکتی نہیں کرنی تم لوگوں نے مجھے چھیڑا میں اپنا کام کر رہا تھا اپنا جو دوستوں کو سمجھانا کرنا تھا وہ کر رہا تھا حقیقت کو سمجھانا دل پہ دن لارہا تھا مگر آپ کے لیے کوئی لفظ نہیں بولتا تھا مگر آپ لوگوں کو یہ چیز پنجابی جاندے نے بھارہ نہیں کھا دی کوئی تو انہیں تخزی رہے تو انہوں وارے شرین دیئے کوئی مدان لگیا رہے تو انہوں وارے شرین جائے جڑے کو تو ہی مدان دے شیر ہو کیلوں نہیں پتا لگ گیا ہر مدان ہے چھے ہر بحث ہے چھے تیزی بیندی ہو کے گالوں گلوچ کر کے اس کا خاتمہ کرتے ہو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اور پھر کہتے ہو کہ رہا صاحب مارے ساتھ مناظرہ کر لے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی میں منا ساتھ نہیں سمجھتا یہ جو علم کے اور طب کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جن کی ایسی زبانیں ہیں بہرحال کیفیات کا سبق ہے ہمارا یہ چار کیفیات اپنی سنبھال کے رکھیں اپنا قانون مفرزہ چار کیفیات سے پورا کر کے مکمل کر کے دکھائیں ہرگز نہیں کر سکیں گے کیفیات چھے ہی ہیں اور چھے کیفیات سے قانون مفرزہ صرف لفظ قانون مفرزہ ہی نہیں مکمل ہوئی نہیں سکتی پوری طب چاہے وہ کسی کی ہو چھے کیفیات کے بغیر طب ہرگز مکمل نہیں ہوتی اور ایک کائنات نہیں مکمل اس کے بغیر انسان نہیں مکمل یہ چھے ہی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں چھے ہی اضائے جو فیلی ہے فیل اضا کر رہے ہیں جسم کو چلا رہے ہیں جسم کی زندگی ہے وہ چھے ہیں ہر ایک کی علیدہ علیدہ غزہ ہے ہر ایک کی علیدہ علیدہ دعا ہے کرون کا نہیں کر سکتے مگر آپ لوگوں سے یہ بھی بائید نہیں کس کا انکار کرتا ہے آپ چھے اضا کی بجائے چار اضا ماننا شروع کریں کچھ بائید نہیں آپ لوگوں سے چھے تحریکوں کی بجائے چار تحریکیں ماننی شروع کر دو تحریکوں سے تمہارا کیا باستہ ہے علاماتی علاج کرنے والے گئے تحریکوں سے ساتھ کیا باستہ ہے علامات کا علاج کرتے ہیں تم لوگ جو ایلوپیتھی کا بطیرہ ہے جو ہومیوپیتھی کا بطیرہ ہے آج تک تم نے ان کو تطبیق دی ہے قانون مفرزار ہومیوپیتھی بڑے کام کی ہیں واہ کیا بات ہے نام بچارے جو سمجھ رہے تھے وہ آپ کی کتابیں خریدتے رہے ان کو یہ تطبیق دیتے رہے جنتیبوں کا کچھ سرپیر ہی نہیں تم بھئی سب کچھ کر سکتے تم ٹی وی کو دو تحریک سے چلا کر پانچ تحریک تک لے جا سکتے ہو یہ تمہارے جیسے کا ہی کام ہے جن کی زمان ہی چلتی ہے صرف اصول قانون سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں تمہارا اپنا ساتھی جو اصول ہے قانون ہے ٹی وی اگر دو سے اٹھتی ہے تو تین میں جا کر اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اگلی تحریک میں اگر ہمیں ہم نے بات کرنی ہے چاہے وہ مو پر ہی پڑے واپس کائنات کے اندر چھے قیفیات ہیں کہ قیفیات کیا ہے ان کی تعریف ہم نے الحمدلجہ لکھی ہے جو ارکان پر آپ کے بڑوں نے تعریف دی ہوئی تھی وہ تعریف دراصل قیفیات کی ہے ان کا تجریہ کر کے دکھاؤ نہ کر سکوگے ان کا تجریہ اور اس سے اگلی بات کہ ان کو اگر چار قیفیات میں جو آپ جس کے آپ بھی ماننے والے ہیں جو ہم دو پیش کر رہے ہیں کائنات میں موجود پہلے دن سے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ بھی قیفیات ہیں ان کا بھی تجریہ کر کے دکھاؤ دو اگر ان کا تجریہ نہ کر سکو تو پھر ان کو قیفیات مان لینا قیفیات وہ ہوتی ہیں اشارے دوں گا آپ لوگوں کی امانداریاں آپ کا سچا ہونا وہ ہمیں پتا ہے کتنا ہے ایک بات کرو صبح کو آپ لوگوں نے اپنے نام پر لگائی ہوتی ہے آپ کی اندر سے ہیں وہ لوگ قنون محرزہ کے ماننے والے صرف اشارے دوں گا سارے مکمل انشاءاللہ کتاب میں ملیں گے کتاب اتنی جلدی کتاب ہم نے ادھر ادھر سے پکڑ کر لکھنی ہے ہماری الحمدللہ کتاب تحقیق کی ہوگی اور اس میں موجود لکھا ہوگا آپ کو ملے گا اور دھلیل کے ساتھ ملے گا کہ تلی میں صدا نہیں ہے صدا کا سٹور ڈونڈو اگر میں آپ کے ارکان کرائے ہیں تو اور بہت کچھ کرا دیا ہے یہ سٹور تمہارے پہلے ہی مکمل نہیں تھے آپ کے بلگنگوہ سٹور آپ آج تک دے جس کے پیچھے بنیاد صحیح نہ ہو وہ آگے کہاں صحیح چلے گی بلگنگوہ سٹور آج تک تم لوگ نہیں دے سکے ہم نے دیا انشاءاللہ اور یہ صدا کا سٹور کوئی اور چیز میں ہے کہیں اور اس کو تلی کو بنا کے رکھا ہوا آپ لوگ یہ تلی والے جو ہیں جو اس کو ازائری صاحب ماننے والے ہیں اللہ کے بندوں کبھی سوچو تیری تو بولو تھڑا ہے جو خون سے غزا ہی آسل نہیں کرتا یہ کیسے ہو گیا تمہارا ازائری صاحب بہار کیفیات قطعیہ کر کے تخواہ دو یہ مان لوگ چار کا نہیں ہو رہا تو جو ہم پیش کرتے ہیں ان کا کر کے تخواہ ہوتی ہی ان میں اور طبیعت ہم چھوڑ دیں گے یہ کافیت نہیں ہے کافیت ہی مفرد ہوتی ہے ارکان مفرد نہیں ہوتے کافیت ہی وہ قوت ہے چھے جو کائنات کو مل کر چلا رہی ہے ہر اناج میں ہر پھل میں ہر گزا میں یہ چھے ہی کافیات مجھ مختلف چیزیں ہوتی اور چھے کافیات ہی مٹی پر زمین پر اپنا اسرات دے کر اسرات بنچا کر ان میں سے چھے قسم کی چیزوں کو پیدا کرتے چھے ہی اخلاق ہے چھے ہی مزاج ہے چار نہیں نہ چار مزاج ہیں نہ چار اخلاق ہے اخلاق سے پہلے مزاج نہیں لگو ہو سکتا مزاج اخلاق کے بعد آئے گا یہ بھی ایک اشارہ سمجھ جانا تم لوگ مزاج کو پہلے ماننے والے ہو اور کفیت کو خلط کو بعد نہیں کہاں کہاں نہیں بڑھکتے پھر رہے تم لوگ پہلے اپنے کنسیپ سیدھے کرو پھر دوسروں کو پڑھانا جن لوگوں کی زندگیاں تم لوگوں نے تباہ کی ہیں کلت پڑھا کر ان کو طبیب بنا کے بٹھایا ہوا ہے ان کا بھی حساب دینا پڑے گا پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرو کچھ سیکھو کون ساتھ در جا ابھی پڑو سوچو سمجھو پھر جس نے کچھ دینا تھا وہ اس طرح نہیں دے سکا ان لوگوں کو جو خجلی ہوتی رہتی ہے اس کی مرہم بھی ساتھ ساتھ دینی پڑتی ہے مجھے میں کیا کرو کتنے منٹ کیا ہو گیا بھئی ان کے سامنے رکھ دیں گے یہ مانے یا نہ مانے مانے اندر سے مان رہے ہیں سابر صاحب نے تین قسم کے نسان لکھے ہیں ان میں سے ایک قسم ان کی بنتی ہے سوچنے کون سی قسم پر بیٹھے ہیں اندر سے آج یہ مان رہے ہیں اس بات کو اس حقیقت کو اور اسی پر چال کر علاج مالجہ کرنا شروع کر دیا ہے یہ کر رہے ہیں مانے گے نہیں زبان سے اور دوسروں کو نہیں کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ کون سی وہ تین جو ہے اس پر کہاں آپ آتے ہیں خود سوچ لینا اسلام علیکم ورحم دوسری بات ہوگی سوال جواب کی دوسری نشست میں کچھ سوال آئے ہوئے ہیں وٹساب پر میرے وہ کہتے ہیں کہ کلاس میں لائیں اور دوسروں کو سوال دیکھ جائے اسلام علیکم